بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اوسفیشال شاکر اپنے منٹر میں آلی عدد صاحب کے ساتھ اور آج ہم ڈسکشن کریں گے پریونشن آف الیکٹرونکس کرائیم ایکٹ 2016 پیکا کے اوپر اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ایسی ہم بڑی کنونشنل باتیں کرتے ہیں پی پی سی سی آر پی سی او کی او ایسا کو پر سوچا کہ ایک انکنونشنل ٹاپک بھی لے کر چلیں جس پر عمومن کام بات ہوتی ہے بہت سلیکٹیو لوگ ہیں جس پر بات کرتے ہیں تو مجھو تھا کہ آپ بھی اس پر بات کریں بہت زیادہ ڈی ایم پر بھی آتا ہے کہ کہ میاں صاحب سے پیکا کے اوپر کچھ انفرمیشن لیں تو سر آپ بتائیے پیکا ہے کیا کس کی جوریزکشن ہے اور کیسے کام کرتا جیر بیفور وشال میں اس کی ڈیٹیلز کے اندر جاؤں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تو بھی بچے ہونا میں اس جنریشن سے ہوں جس نے یہ جتنا بھی سائبر اور الیکٹرونک ریولوشن جو ہے نا اپنی آنکھوں سے اپنی خوش کے اندر دیکھا ہوا ہے if i go back to my childhood i still remember کہ وہ ٹی وی ہوا کرتے تھے جس کے آگے کھڑکیاں ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد وہ دو تاروں والا انٹینہ والا جو اوپر انٹینہ آپ ٹھیک کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ کو بڑے بڑے انسٹا فون ہوا کرتے تھے پیجرز انسٹا فون پھر موبائل نے ریولوشن آئیز کیا پھر میں اس جنریشن سے ہوں جہاں وہ ٹو 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 کر کے آپ internet لگتا internet wallet بڑا مشہور ہوا کرتا تھا سب سے اچھا ان کا چلتا ہوتا تھا اور MIRC chatting ہوا کرتی تھی MSN chat rooms ہوا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے سائبر کی دنیا کے اندر ایک عجیب سا ریولوشن آ گیا پوری دنیا کے اندر میری اپنی انڈرسٹانڈنگ یہ ہے کہ I don't know about the western world کیونکہ وہاں exposure زیادہ ہوتا ہے پاکستان as as a whole ready نہیں تھا اتنی جو آپ کو internet کی revolution آئی ہے اس کے لیے ہم لوگ mentally, socially, morally, ethically equipped نہیں تھے اس کو handle کرنے کے لیے لیکن وہ پوری دنیا globalization کے اندر وہ ایسا revolution آیا کہ اس نے بھی impact کیا پاکستان نے پہلی دفعہ اس کو categorize کیا legislative form میں جو ہمارے پاس اور پہلے بھی تھے لیکن جو legislative form کیونکہ اس کو categorize کیا وہ prevention of electronic crime act کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کی audience کو سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا oversimplified pattern میں رکھا ہے میں technicalities میں نہیں جاؤں گا بات کرتے ہیں کیونکہ this law the domain of this law the target of this law is broadly the public the general public the audience is mostly جو social sphere کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو target کرتے ہو اس کو میں نے oversimplified کرتے ہو دو حصوں میں آپ کو divide کیا سب سے بڑی بات کہ جب آپ پیکا کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کون کون سی ایسی آپ کے پاس major online activities ہیں جس سے you can become subject to پیکا law for instance آپ کے پاس audio video communications ہیں online shopping ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا data ہے جو online cloud پہ پڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس تمام کی تمام social networking sites ہیں جس میں آپ کے پاس tick tock بھی آجاتا ہے insta بھی آجاتا ہے facebook بھی آجاتا ہے اس کے بعد پاکستان میں تو پتہ نہیں بھی recently i came across a concept tinder بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ساری آپ کے پاس جو ہے نا social apps موجود ہیں جو آپ پیکا کے تھوہ operate کرتے ہیں پھر آپ کے پاس information sharing کے بہت different mechanism ہے کہ آپ کے پاس drive google drive cloud so یہ وہ broadly تمام categories ہیں جو کہ آپ اس دور کے اندر communication mode mode کے لیے use کرتے ہیں اچھے جب آپ ان major online activities کی بات کریں گے تو broadly speaking اگر پیکا کو میں نے accumulative form میں آپ کو بتانا ہو تو یہ آپ کا بات کرتا ہے ciber stalking کی بات کرتا ہے ciber harassment کی بات کرتا ہے ciber bullying کی بات کرتا ہے یہ identity theft کی بات کرتا ہے یہ cyber terrorism کی بات کرتا ہے یہ money laundering کی بات کرتا ہے یہ online scams and spoofing کی بات کرتا ہے so on and so forth بہت ساری ایسی activities موجود ہیں جو کہ PECA کے اندر انہوں نے categorize کر دیمی ہے as classified offenses اچھا اس کی جو investigating agency ہے یعنی فرض کریں اگر آپ کوئی قتل ہو گیا چوری ہو گیا ڈاکہ ہو گیا تو آپ نے پرچہ درج کروا دیا تو اس کے بعد آپ police کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا basic law یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی cognizable offense commit ہوگا تو police is duty bound to proceed under section 154 to lodge the FIA but the mechanism the hierarchy the system is all together different when it comes to PECA bil khusus why کیونکہ اس کی جو investigating agency رکھی وہ that is FIA federal investigating agency ہے اچھا FIA کے جب آپ law کو دیکھتے ہیں ان کی جو legislative mechanism ہے جس میں ان کی rules ہیں investigation کے یا ان کا act 1974 کا آپ جب دیکھتے ہیں تو FIA کا جو بھی کوئی matter ہوگا آپ کو ایک انکوائی آفیسر مارک ہوتا ہے established or it is declared by the investigating officer کہ that you are guilty تو پھر اس کے بعد they convert inquiry into investigation by lodging the FIA اچھا یہ تو ایک legislative technical mechanism اس کا ہوگا the most important چیز جو کہ یہاں پہ discuss کرنے والی ہے کہ جب آپ cyber stocking کی بات کریں گے cyber bullying کی بات کریں گے child pornography کی بات کریں گے revenge pawn کی بات کریں گے تو اس کے اندر جو آپ accumulatively اگر دیکھیں section 16 سے onwards 17, 18, 19, 20, 21, 22 یہ وہ penalty sections ہیں جہاں پہ سزا 14 سال بھی ہے 3 سال بھی ہے 7 سال بھی ہے 5 million اس کے اندر fine بھی ہے جسنا اگر آپ cyber terrorism کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس اس کے اندر 5 million اور 14 سال کی سزا ہے تو اسی طرح 7 سال بھی سزا ہے 14 سال بھی سزا ہے تو یہ ایک hierarchy of penalty offenses وہاں پہ provide کر دیا گیا but the most important thing which is the social aspect of this law بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس cyber revolution کے اندر یا internet کے revolution کے اندر ہماری society اس طرح evolve نہیں کی اور جس کی وجہ سے اس تمام activities کا جس کا شروع میں میں نے آپ کو ذکر ہی کیا ہے اس کا misuse اور abuse بہت زیادہ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوا چلوں کہ اگر جب آپ اس law کو آپ operate کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا وہ تمام معاملات جو عدالتوں کے اندر یا فائی کی inquiry یا investigation کے اندر آتے ہیں یہ سارے کے سارے superficial web کے اوپر جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو mode of communication ان کے اوپر ہوتی ہیں یہ وہ چیز ہیں سب سے خطرناک چیز جو کہ اس law کی domain سے بھی مبررہ ہوتے ہیں شاید i won't be wrong to say that کہ ہماری FIA کے پاس شاید وہ capacity بھی موجود نہیں ہے کہ جو activities dark web کے اوپر یا deep web کے اوپر operate ہو رہی ہوتی ہیں یہ تو offenses ہی بہت چھوٹے ہیں in comparison to what is happening in a dark web on a deep web جس کا خلاصہ آئے گیا زینب قتل کے اس کے اندر بھی کچھ highlight ہوا تھا اور شاید اس طریقے سے investigate ہو نہیں سکا تھا yes بالکل اور اس کے اس کے علاوہ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پرسوں چوہتر جوہر ٹاؤن کے اندر ایک incident ہوا ہے کہ girls hostel کے washroom کے اندر کیمرہ انسٹال کیا ہوتا اور یہ خبر آپ کے پاس pop out بھی ہو جائے گی کہ انہوں نے کیمرہ انسٹال کیا ہوئے اور apprehension اور ابھی تو case رائپ ہوگا investigate ہوگا پتہ چلے گا لیکن اس کے اندر بھی یہ ہی تھا کہ وہ ویڈیوز وہاں سے لے کے dark web کے اوپر یا deep web کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو بزنس موڈل اس کے اور یہاں پہ میں غلط ہوں گا اگر میں اس argument کے اوپر believe کروں لیکن ایک جنرل argument دیا جاتا ہے کہ لڑکا جتنا مرضی خراب ہو مسجد سے ایک دفعہ نکل کے آ جائے نا تو کہتا ہے بڑا شریف لڑکا ہے لیکن لڑکی کے دامن پہ ایک داغ لگ جائے تو کہتا ہے لڑکی ہی کرپٹ اس کی یعنی I'm sorry I'm using this word but this is what we hear social dilemma اس کی ماں بھی خراب تھی اس کی اولاد بھی آگے سے خراب ہوگی and that's kind of a thing ہمارے ہاں بدکسمتی سے جو خاص طور پہ میں پہلی category کو target کرتا ہوں جو porn revenger for instance کہ جب آپ کسی relationship میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کا ایک legitimate I won't say legitimate لیکن آپ کن ریکنی ریکنی ہمارے پاکستان کے اندر ریکنی ریکنی اس نکاح اور اگر نکاح نہیں ہے تو اس کو ریکنی نہیں کیا جاتا بہت دیرار boyfriends girlfriends اور یہ آپ سارا چلتا ہے میرا مہنہ یہ ہے کہ جب آپ اس relationship میں ہوتے ہیں وہ اوپر ساتویں آسمان کے اوپر لڑکی نے لڑکے کو اور لڑکے نے لڑکی کو بٹھایا بہتا ہے اور وہ اس حد تک جا چکے ہوتے ایک دوسرے کا confidence allure کرنے میں confidence لینے کے اندر کہ they don't bother کہ جی وہ کل کو misuse اور abuse بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو relationship ہے کوئی بہیدنی کل کو materialize بھی ہونا ہے تو اگر آپ نے اس confidence کے اندر اپنی pictures explicit material بھیج دیا چاہے لڑکے نے بھیجا چاہے لڑکی نے بھیجا جی once it is transmitted on a cyber model for instant whatsapp to whatsapp email to email that means it is going to stay there forever اس کے footprints وہاں پہ موجود ہوگئے یہ سب سے بڑی بات آپ بتاؤ آپ آپ اپنے mobile کے اندر سے جب data wash کر دی ابھی آپ v center mobile لے کے جائیں they have tools to extract what you have already deleted already deleted so in that context مجھے سمجھ نہیں آتی it doesn't make any sense کہ ایک لڑکی کتنی کو بیوکوف ہوگی اور surprisingly you will be shocked اگر آپ statistical data پاکستان دنیا میں revenge پون کے اندر پہلے نمبر کے اوپر ہے پہلے نمبر کے اوپر ہے تو آپ پڑے لکھے لوگ ہیں highly qualified ہیں yet you prefer to share your intimate moments اور آپ اپنی explicit nudity والی pictures you are transmitting to a platform جس platform کو کوئی نہ کوئی باہر بیٹھ operate کر رہا ہے it is very easy to extract that pictures or you can sell those pictures to dark web or deep web اگر آپ اس کو super web کے اوپر نہ بھی رکھیں so on so forth اس law کو دیکھا یہ بڑا خطرناک law ہے کہیں آپ اس intimate moment کے اندر pictures share کر رہے ہیں آپ نے آگے بھیج دی your phone آپ American congressional hearing سنے اور مار زکر بھر بھی سننے تو اس کے پر الزام بھی یہ کہ data is so that means they have the actual control on all data اور یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو exist کرتی ہیں اسی طرح the major اگر آپ اس کا statistical analysis کریں تو زیادہ تر آپ کو وکٹم خواتین نکلے اور وہی سوچ ہے جو میں نے کہی تھی کہ لڑکے کی نکل گی تو کیا فرمونڈا ہے نا کر سکتا ہے اور لڑکی کی اگر ہوگئی تو اس کی نسل پکڑ کے آپ نے رگید کے رکھ دی یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی پکچر بھیجنا تو چلو ایک فرنڈز کے اندر اور اس کے بات انٹرنیٹ کے اوپر یعنی بڑی audacity چاہیے یہ کام کرنے کے لیے کہ پرسن جس کے ساتھ تم ریلیشن شپ کے اندر ہو اور اس کے بات اس ہی کی پکچر وغیرہ میرا کڑا کوئی دن علیویہ ہونا میرا کون سے کوئی فارمل تعلق اس کے ساتھ جڑے گا آتی ہے تو آتی رہے کیا فرق پڑتا ہے اور یہاں پہ بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی اس کے اندر دینا پہت ضرور ہے اور یہ ماں باپ کا کام ہے اب دیکھیں جب آپ بچے آپ موبائل یوز کر رہے ہیں ٹیبلٹ یوز پیرنٹل کنٹرول ہمارے ہاں تو کوئی پیرنٹل آپ ویپن لگاؤ جو مرضی کو کوئی ایکسیس نہیں اور اگر آپ میرے سے یہ پوچھو کہ ویپن کیا ہوتا تو میرا سات سال کا بیٹا ہے کہ ویپن کا کس لیے یوز کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ دارٹ اس ویری جو ایک دوسرے کو اس بات کی اوپر کہیں کہ اپنا explicit content ہمارے ساتھ شیئر کرو it's just like کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کمرے کے اندر آپ کیمرا لگا دیں اور اس کیمرا دونوں لوگوں کو پتا نہ ہو کہ کیمرا لگے ویں ہیں and they are asked to share their intimate moment in this exactly this internet this cyber this game is all about this اس ترہ پھر میں آپ کو بتاؤ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ اس ہی کا اندازہ دیکھیں تو ٹرولing کرتے ہیں cyber stalking کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ان pictures کو لے کے جس ساری لڑکی ہیں ان پھر 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 کر کے ان کے اوپر ڈیفرنٹ فورٹو شوپ ڈاکٹر بلکہ یہاں میں بڑی مزے کی ایک بال بتاؤ ہوں کہ میرے سے زندگی میں بچا تھا اور آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کو تربیت کا کتنا زبردست آپ پہ اثر ہوتا ہے کہ ایک سٹیج پہ آکے میں نے کیا کیا کہ میرے والد صاحب کی پکچر تھی شیروانی کے اندر تو میں نے اپنی چھوٹی سی پکچر کاٹ کے نا ان کی شکل کے اوپر لگا دی اور میں نے اس شوق میں کہ میں اپنے والد صاحب کو جا کے دکھاؤ کہ یہ دیکھیں میرے کام کیا تو میں جب انہوں دکھا تصویر کے اپنی تصویر تو میں پتہ یہ کیا ہے یہ section چار سونیس کے مطابق impersonation ہے you're trying to be میا جہانگی whereas you are not میا جہانگی اور آج کل آپ فیس بوک پہ دیکھو ہر دوسرا بندہ جوان ہو کے وہ سولہ سال کا لڑکا بنا ہو ہے گاڑی مرسیڈیز میں سے نکل رہا ہے اس کے بعد بھوڑا ہو ہے this is bloody impersonation چار سو انسی ہی تو بات کرتا ہے اور ہر بندہ وہ اپ use کرنے لگا اور انہیں یہ نہیں پتا وہ اپ اس ڈیٹا کے اندر کیا چیز ہے آپ کی چیز ہر اپ ایک ایکسس مانگتا اگر آپ اگر فون میں بھی calculator بھی ڈاؤن loڈ کریں تو وہ کہتا کہ آپ کی access رہی ہے آپ کی gallery کی access رہی ہے phone contacts کی access رہی and so much so recently جو کچھ apps آئی تھی جو loan provide کرتی تھی they used to ask you for access to the contact list اور بعد جو آپ loan نہیں گلت مان this is data theft yes impersonation ہو کہ اس کو کہ رہے کہ ہمیں پیسے دے دے exactly اس میں technical question یہ آئے گا کہ جیسے ہر بندہ نیک نہیں تو پوری دنیا غلط بھی نہیں ہوگی ایسا بھی possible ہے کہ ایک couple confidence میں دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہو اور اچھا کونفیڈنس ہو ان کا اب یہ couple چونکہ یہ باتیں ایس طرح کی ہیں جو چھپی نہیں ہوئی اور exist کرتی ہیں اگر ایک couple آپ میں ایک دوسرے کی intimate picture شیئر کرتے ہیں جو آگے فردر transmit نہ کی جائے بائی آئی در گرل اور در بوائی تو کیا ان کا آپ میں نیوٹ شیئر کرنا یا انٹیمیٹ پکچر شیئر کرنا بھی crime ہے پیکا کے اندر یا نیوٹ شیئر اگر سیکشن ٹوئنٹی ون کو دیکھو گے نا تو تھوڑا سا to be very honest اس سوال کے دو جواب بند سکتے ہیں اگر تو آپ لیگل سٹک آنسر مانگ گے تو میں کہوں گا نہیں کیونکہ سیکشن ٹوئنٹی ون کے اندر انٹینشن بہت واضح ہے نمبر وان اور نمبر ٹو پیکا کو ان وک کرنے کے لیے اگری ہونا ضرور ہے سو اگر سمتھنگ is شیئر بیوی ٹو پرسن and nobody is اگری نو بی لیگل گوڑی گوڑی they are fine تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا social اگر آپ element بھی دیکھو تو میرا argument یہ کہ once a data is transmitted through using this electronic mode چاہے وہ کوئی app کے through ہو email کے through ہو جیسے بھی ہو it is compromise sooner than later if you think or assume que nobody is watching everyone is watching ابھی recently ایک بڑی بو پچھلے دن نبیل صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس تو مجھے نبیل صاحب کہتے جی میا صاحب کیا آپ instagram اور یہ tiktok اور یہ whatsapp messages آپ snapchat بھی کیوں نہیں shift ہوتے میں کہ جی what is snapchat یعنی کیا اس کا مقصد کیا میا صاحب اتھے message لکھو تو اس کا کوئی screenshot لیں آپ کو notification آجاتا اچھا اس کے بعد کوئی بندہ آپ کا message دیکھنے کے بعد delete ہو جاتا جی آپ کو پتا بنی چلتا so it's very confidential میں نے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس مجھے ڈیفائن نہیں کی اگر میرے پاس کوئی دوسرا موبائل ہو اور کوئی میسج ایک کوٹ میں پیش ہوئے تھے ہائی کوٹ کے اندر تو انہوں نے تی تی دس اتنا سے اپنی جیب سے نکال میں نے کہا سر آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہے جو اس موبائل کو یوز کر رہے مجھے تو پتے نہیں تم لوگ کس رہنے لگے یہ عذاب ہے موبائل جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے لیکن اسی کا misuse اور abuse بھی اسی کے اوپر اب میں آپ کو ایک example دیتا ممالک مرے وے لوگوں کے کارڈ مارکیٹ میں آگیا جو پی اویس مشین کے اوپر کیش ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ ہماری آملہ کی ویڈیو کے لئے چھوڑتے ہیں but that is also a domain of FIA کی وہ investigate or inquire کرتی ہے the most alarming and the concerning thing is the child pornography اور جب آپ child pornography کی بات کرتا ابھی ہم research کے دوران میرے پاس کچھ dark webs کی کچھ ایسی ویڈیو جس میں وہ documentaries بنی ویڈی دارک ویڈیو اور میں خدا کی قسم دیکھ کے پانچ منٹ با دی حال ٹائٹ ہوئی تھی definitely that was help me long psychologically retarded and pathetic people who like kind of pedophiles who like to buy that content جس کے اندر جن بچوں کو subject to pornography کیا جاتا اور یہ سارا کچھ so یہ mentally demented لوگ ہوتے ہیں جو اس کے سام کیا بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ exist نہیں کرتے I'm sorry ویش آل they do exist definitely ہمارا FIA capable ہے کہ نہیں it's a debatable topic but میں یہ کہ سکتا ہوں کہ FIA کو جو کچھ کرنا چاہیے to prevent such crimes they are not doing that you know to that extent but FIA state دیکھو third world country کے اپنی مجبوری ہوں ہمارے پاس شاید وہ softwares بھی نہیں ہیں جو ہم superficial web سے نکل کے deep web کی طرف جائیں کچھ ایسے offices موجود ہیں جنہوں نے باہر جا کے training government of Pakistan نے بیجا باہر جا کے trainings وغیرہ لینے but having said that کہ آپ کے پاس as a whole accumulatively deal کرنے کے لیے نہیں ہے سو اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی awareness اور اس کی awareness بالخصوص ہماری پاکستانی mentality یا سب continent کی mentality کو روشنی کے اندر اس کی awareness سب سے زیادہ خواتین کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ چونکہ mentality ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ اس کے consequences ہوتے ہیں اگر آپ یاد ہو میں نے پچھلے دنوں اپنی کسی وڈیو میں ایک کیس کا ریفرنس دیا تا جس کے اندر پون ریونج کی مان نے آپ ایک اگزیمپل دی تھی ابھی پون ریونج کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ فارمل رشتے میں ہوتے اور میں نے وہ کیس کیا تا جس کے اندر وہ فارمل رشتے کا پون ریونج تھا کہ ایک ہزبن اور وائف میں دی ورس ہو گئی خلا اس نے فائل کی اور جب خلا کی پروسیڈنگ چل رہی تھی تو ہزبن نے اپنی دس سال کی بیٹی کے فیس بک سے اپنی اور اپنی بیوی کے انٹیمیٹ جو ویڈیوز تھی اس کو پبلش کیا تھا جسٹ امیجن کہ وہ اس بچی کے دوست اس کے فیملی میمبرز وہ سب وہاں پہ گئیں وہ ریموف تو ہو گئی بعد میں اس کا فوٹ پرنٹ موجود رہا وہاں پہ اور ابھی بھی آپ نے بہت ہائی پروفائل پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے آفیسرز بغیرہ کے کیسز بھی دیکھے ہوں گے بڑی کوشش کی انہوں نے اس کو ریموف کرنے کی وہ آپ کی سوپر کی بہت بہت سوپر بہت سوپر اور وشال اگر practical aspect of lawyers یہ بہت اچھی feel ہے بہت اچھا اس کے اندر یعنی آپ اچھا پریکٹس کا ایریہ ہے اس کو ضرور ایکسپلوز کرنا چھے اور اس کے اندر رفیق صاحب کی بڑی کمال کی ججمنت ہے عزی جوید گرال صاحب کی بڑی کمال کی ججمنت ہے اور کچھ subordinate court کی ججیس کی بہت اچھی ججمنت available ہیں to understand the different vires of the law but the main domain is cyber stalking cyber harassment cyber terrorism اس کے بعد dignity of a natural person اور یہ تمام کی تمام domains ہیں but to conclude this I would say that never put a such an interesting and informative video اور اپنے ویور سے بھی کہیں گے that if you want to be protected from any such act جہاں پہ کل کو ریگریٹ فیل کرنا پڑے with or without consent تو make sure کوئی اپ ایسا data یا content بنائے ہی نہ جو آپ کو آگے جا کے تانگ کر سکتا ہو اس ہی